حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمتِ الہی تھی کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا شیطان نے آکے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لے دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی آپ جانتے تھے کہ انہ کی جگٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا حکمتِ الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا مشکاہ شریک میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ موگندم کا دانا نہ پھلا بکھاتے درخت کا اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی دنیا کیسے عباد ہوتی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا جب بنانا چاہا تو فرمایا بھائز کال رب کو قلی الملائکہ تھی انی جائن فی الارد خلیفہ میں اسے زمین کے لیے بنانے لگاؤں فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا اس بات کا پتا تھا لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی اجتیادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی ان سے بھی خطا ہوئی اور غلطی شیطان نے بھی کی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گلتے ہی نہیں حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی میری بات کی سمجھا رہی آپ اندرات حکمت الہی اللہ کی حکمت پوری ہوئی لیکن بات سمجھنے کی ہے اور بات غور کرنے کی ہے ابھی تک نوک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے میں کہہ کالی گھڑی کٹ جائے تو پھر کیوں لے تان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لانتی قرار پایا بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا غلطی شیطان نے کی قیامت تک کے لیے لانتی قرار پایا بظاہر خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا رب کریم نے نبی بنا لیا علی العظم پیغمبر بنایا اللہ کریم نے بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی یہ فرق کیا ہے ادھر لانت پڑ گئی ادھر درجہ میں لگیا فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے تو کہنے لگا ابا وستقبرا وقانا من القافرین انکار کرنے لگا اتڑنے لگا ڈٹنے لگا خطا کرنے لگا آنا خیر منو میں اسے بہتر ہوں یہ لفظ کہنے لگا غلطی کی غلطی مانا نہیں فرمایا نکل جا فخرجوہ انہ کا رجیم تو لانتی ہے قیامت تک کے لئے لانتی ہے گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں حکمت الہی پوری ہوئی تو پھر بھی کہتے ربنا وزلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وطرحمنا ننکودن من الخاسرین پانچ سو سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کے طرف نہیں دیکھا فرمایا مجھے حیات میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں پانچ سو سال لیکھا نہیں اور دعا کیا پانتے کہتے ربنا وزلمنا انفسنا اے اللہ میں اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھا ہوں وَإِنَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَطَرْحَمْنَا اگر تُو نے معاف نہ کیا تُو نے ہی رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا رب فرماتا ہے جب اس نے کہا جب اس نے اپنی غلطی کو مانا اہوزاری کی فَتَلَقْقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَالِمَات اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّا حُوْحُوَتْ تَبَّابُ رَحِمْ فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیئے بھائی ڈھٹ گئے لوگ غلطی کر کے لوگ ڈھٹ گئے خطا کر کے لوگ مانتے نہیں جھوڑ بول کے نہیں مانتے لوگ ڈھٹے ہوئے ہیں ڈھٹے ہوئے ہیں خطا کر کے ڈھٹے ہیں ناز کے ساتھ بتلاتے ہیں فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھڈورہ پیٹھتے ہیں ڈھڈورہ پیٹھتے ہیں یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو بہت بڑا بیورو کریٹ بہت بڑا تاجر بہت بڑا صددکار ٹیکس والے پہن گئے صاحب ٹیکس نہیں لیے کہتا میرا تو اپنا پیشہ ہی نہیں میں تو لیمٹ کا کاروبار کرتا ہوں بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں علال اعلان اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو بھئی کام کرنا ہوں بینک کے ساتھ خود کہہ رہا ہے میں سعود کا دندہ کرتا ہوں میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیار کرنا ہے ڈڈکے بات کرنا ہے اعلانیہ میرے نبی پاہر میں فرمایا سود لینے والا سود دینے والا سود کا کاروبار کرنے والا سود کی دستہ وزات لکھنے والا اس پہ کوا بننے والا سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا سودی کے ساتھ تانمک بنانے والا فرما جتنے لوگ بھی ہیں تم سب پر خدا کی بلانت ہے فرشتوں کی بلانت ہے محمد مصطفیٰ کی بلانت ہے اتنا نعوسد والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کرنا شرم ہی نہیں آ رہی ہے ہیاء ہی نہیں آ رہی ہے اتنا تو پرا فیل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا اپنیسہ ہی اپنا نہیں ہے میں تو سودی ہوں ہیاء کر لوگ کناہ کرتے اور فخر بھی کرتے زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا اتنا غلیص کہا اتنا گندہ کہا اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ پھر یہ ساب بھی ہوتے ہیں سیڑ بھی ہوتے ہیں رئیس بھی ہوتے ہیں فنکار بھی ہوتے ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمیدار بھی ہوتے ہیں اتنا خلط اور غلیص کام کرنے کہ باوجود لوگ فخر کا مزارہ کرتے یاد رکھے اور یاد رکھے اور پھر یاد رکھے انسان اگر کبھی ناز کرے گا اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا اور وہ بھی شکر کے انداز ہو لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے گلتی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے یاد رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے گلتی ہو گئی تو پھر ڈر گیا پھر رونے لگا پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا پھر شرمندہ ہونے لگا فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فورا نہیں معاف فرما دیتا لیکن یہاں لوگ ڈھٹے ہوئے ہیں گناہ کر رہے ہیں ڈھٹے ہوئے اتنی اتنی کالیاں نکالتے اور پھر نمازی کے نمازی آجی کے آجی صوفی کے صوفی درویش کے درویش اتنے اتنی بڑی اور کائے کا پیر ہے وہ کائے کا پیر ہے جو کالی دیتا ہے بد سبانی کرتا ہے وہ پیر ہے جو عورتوں کے ساتھ بہی جہاں گھنپ ہے وہ پیر ہے جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے کہتے ہیں ہمارے شہر کی تو کالیوں میں بھی فیض ہے خلاف پیغمبر کا سہرہ بزیر رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کتاب داری کر گئے گا کس چیز کا نام کس چیز کا نام میرے نبی پاک نے فرمایا بومن کو گالی دینا فسک ہے اعلانیہ گناہ ہے سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا کتنا کچھا کتا نہ رکھو ہر ملنگ کے پیچھے اور چور ڈھاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو احتیاط کا دامت تھامو جس کے زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے جو حضور کی عدیث اور قرآن کا مبلی ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے ایسے ہی ہر دھم والے کے پیچھے بھاگ جانا اور پھوکا پاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ناج بھی کر رہے ہیں فخر کے ساتھ آ کے بتاتے ہیں وہی میں گیا تھا بس حضرت اس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام پانے میں نے کہا شرر کر اٹھ کے چلا جا ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے ہم نہیں پسند کرتے ایسی اٹھا نکل جا یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے بھئی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں بابا جی ہیں آجی صاحب احسوبی صاحب ہیں دادا جی ہیں اور گالی دیتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات گناہ کرنا ناز کرنا اجتیار کا دامن چھانتے رکھیں گناہ گناہ ہوتا ہے لوگ سارا دن گیبتے کرتے ہیں نام گاب شب کا رکھتے ہیں سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج اور پھر ناز کے ساتھ فخر کے ساتھ اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح نو بجھے تو ڈیگر تک تویز لکھتے ہیں پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے تعلیم دینا ہے قرآن حدیث پڑھانا ہے آپ تویز دھاگہ کر رہے ہیں کریں ناجائز نہیں لیکن جو لوگ زوگوں کو کمزور کرتے ہیں جنہیں موڑے آدھا کام کر انہوں دن نہیں کرتا سارے انہوں کالا جادو ہوئے ہیں وہ کام کر کوئی میرے بھائی میرے بھائی بھائی نکر بار نکل جدو جہد کر جادو کی در سے آگیا جادو اتنی فارد ہے تیرے پاس ہی آگیا کوئی کام کریں کوئی امت کریں جدو جہد کریں کمزور زوف اتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہتے تو کسے نے کچھ کیتا ہے اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو یہ بیچارہ سارا دن بدگمان دے گا کس کس کے بارے میں بنا سوچے گا کس شخص سے نفرت کرے گا کیا کیا اس کے ذین میں آئے اتنا آپ نے اس کے ذین کو بدگمان کر لے ڈرو اللہ سے مسلمان کبھی زوف اتقادی کا شکار نہیں ہوتا یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے آدمی سے جو میری طرح کم پڑا نکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ آت رکھ کے بتائے ادھر دے گے میری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ انہ تعلیٰ نے ریسک میرے گھر میں بھیجا تا کسی نے رستے میں روگنی ہے جلدی بتا ہو سکتا ہے تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوئی اللہ نے بیدہ تھا اور بندے نے رستے میں وہ کوئی خدا کا خوف کرو کس طرح کی ماتیں کرتے ہیں مومین کی یہ بات ہوتی ہے اللہ کے بندے اس طرح سوچتے کوئی زوف اعتقادی نہیں کوئی کمزوری نہیں تین سو تیرہ کا لشکر ایک ہزار سے مقابلہ نہ ذرہ نہ تلوارے نہ گھوڑے نہ سمانے زہر و زرق یا رسول اللہ کرنا کیا ہے پر میں رب کا نام لے کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ فتح آدھا کر دے وہ تم نگوہ میدان میں لیکن خدا کا کتنے بم برس گئے فلسطین پر کیوں نہیں نکلتے ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بھیان بھی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے بزدیل ہے میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا ایمان کی طاقت سے نہیں لڑا جاتا ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر سسکتی بلکتی مخلوق پر کہاں ہیں اقوام متحدہ کی تنظیمیں اور کہاں ہیں وہ یارف جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بلاتے ہیں جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے فلسطین کی حسطالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے تُرسے حساب سے رزدماد روزے کا ہونا ہے اللہ کے بندے تڑکتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کلائے گا اللہ فرماے گا میں بھوکا تھا تُو نے کانا کیوں نہیں کلایا میں پیاسا تھا تُو نے یہ صحیح مسلم کی عدیث مجھے کپڑوں کی ضرورت کلایا کیوں نہیں بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے تو رب فرماے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا وہ جو پیاسا تڑپنا تھا تو میرا ہی تھا نا وہ جن حضرتانوں پہ بند برستے ہیں وہ کون ہے وہ جہاں جنادے پڑھنے کو کفر مجھے سر بھی وہ کون ہے جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب بے جرم دوگے تم خدا کے سامنے وہ سو رہے ہو الیکشن کی باتیں کر رہے ہو خدا سے ڈھرو کچھ کبھی کبھی جٹ بات ڈرائی بن کے سوچتے ہو کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے میرے دوستو اپنی مضبوط آساب کے ساتھ اپنی فکری بھلدیوں کے ساتھ جولانیوں کے ساتھ آساب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے مضبوط زندگی گزارو کمزور نہ پڑو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی شخص تمہارا بنا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر بکتا جب تک اللہ کی مشیعت کا تقاضہ نہ ہو کمزور پڑنا چھوڑ دیں طاقتور وقت گزاریں میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی بس ختم کرنے لگاؤں بسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا ایک دفعہ مولا علی شیر خدا لین ہو گئے مسند امام احمد بن امبر میں موجود سخت لین ہو یا تو لوگوں کو بخار پورا چڑتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی پتہ نہیں میرا کی بننا اوہ بھئی چھوڑ دیں کیا ہو جائے میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا دنگر بڑے بڑے چلے گا کوئی فرق نہیں پڑا اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا اس کا معنی کوئی نہیں پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائٹ پہ آخری ارام کا اب کجر سب پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا یہ میرا وہم تھا یہ وہم ہے ذرا کہ میرے بغیر کاملے چلتا سب کے بغیر چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سب چلتا حضرت مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم علیل ہو گئے اور علالت اتنی زیادہ ہو بھی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جس اب مبارک کامتا بظاہر دکھائی بیٹا ایک صحابی تیمارداری کو گئے جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے اللہ تعالی وہ پریشان ہو گئے دیکھ صحت کی دعائے کرنے لگے عمر کی دعائیں کرنے لگے تو مولا علی مسکر آ پڑے شدید بیمار ہے مسکر آئے فرمانے لگے فکر نہ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا نیک جناب سے کتنی علیل ہے فرمائے تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا کہا کیوں فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑی خون سے رنگین ہوگی پھر تم دنیا سے جاؤں گے فرمائے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں نہ شہادت سے جاؤں گا کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن حضور نے فرمایا ہے لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگاڑ سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا اور مولا علی ٹھیک ہو بھے چند دنوں کے بعد ہم ہر بات میں کمزور ہیں بھئی آج آتی ہیں کون نہیں بیمار آج میں نے بھی چار گھوڑیاں کئی ہیں سویرے اٹھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے میں پھر کھاؤں گا کوئی نہ کوئی بیماری کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے کسی کو کوئی اور کسی کو اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مس گئے اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے اس کو دماغ پر سوار کریں گے بیمار پریشان اور بھوڑا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے بیمار بھوڑا غریب نہیں نہ ہوتا وہ کبھی بھی ہوتا طاقتور رہے ہیں جیئے اتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط ہو کر گزارے اپنے غم کی معرفت رکھیں رسول پاک علیہ السلام دائیے ان اللہ نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا میں جیسے میں نے کہا تو میں بس بات سمیٹھنے لگا ہوں موت کا خوف بھی نہیں تاری کرنا اللہ معاف فرمائے بھئی اگر نماز نمبی کرنے سے اللہ کے رسول نراض ہے جنہوں نے جلسہ اتنا نمبہ کر دیا عادی ہو گئی ہے ہاتھ ہو گئی ہے اور ساباش کے رسول بیٹھے اور فجر گول مول ہو گئی اللہ جانے کدھر گئی میرے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام لمبی نماز پڑھانے والے امام پر جلال اور اتنا سخت جلال فرمایا اتنا سخت اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لالتی ہے وہ امام ملون اپنی صلاح کے لئے بات کرنا ملون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پھر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتی راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہوا ہے زبردستی مسلط ہوا ہے وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہاں اگر کچھ ذاتی انعال کی وجہ سے ایسا کرتا ہے باجیدی قبر تھے تین قرآن کٹھی پڑھنے نہیں تو مولوی آیا نہیں بچے گئے یہ ذاتی انعال یہ ذاتی انعال ہے اس مسئلے میں نہیں کوئی شریک باہت ہو ایسی یا بدی خلاقی ہو یا کوئی ایسا مام میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص پر نرازگی کا اکیسے نمبر پر اس امام پر نرازگی کا احضار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو نمبی نمازیں پڑھائے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہے نمبر چار محبوب پاک اس شخص سے نراز ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے جو اپنی چلاکی کے طور پر نہ تھے حضور کے پاس مقدمہ آیا دنوی زی میں موجود ہے دو آدمیوں کا مقدمہ تھا ایک نے کہا جی میری ہے زمین دوسرے بھائی نے کہا میری ہے نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تو چرب زبانی دکھاؤ اور فیض اللہ اپنے آنکھوں میں کسی سے کرا لو آئی تو فیض اللہ کرا لوگے تو قیامت کے دن کیا کروگے آنکھوں میں آنسو آگئے دونوں دست بردار ہوگئے کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں بھڑ پڑ کے بولتے ہیں کہتے ہیں سامنے والا تو بیمکو وہ مارے ہتھے آگئے ہیں وہ مہد جیسے کہتا ہوں وہ ایسی کر لیتے ہیں آج ہی میں گیا تھا چکر دیا دو چار مو پہ تعریفیں کی ہیں واپس آکے میں نے غیبت شروع کر دی حضرت امام اسیمتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں مو پہ کرے پیچھے غیبت کرے اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں ممکن نہیں ہم لوگنا فٹا فٹ بات کر دیتے ہیں کہتا ہے منافل میں میں آئی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا طاقت ہی نہیں تھی سنے میرے نبی کریم علیہ السلام کو کتنا جلال آتا حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں اس کے لوگوں سے حضرت زبیر بن عبام نبی کریم علیہ السلام کے پپی ذات بھائی ہیں حضرت صفیہ حضور کی پپی ہیں ان کے بیٹے ہیں اشرا مبشرا سے آبا میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں حضرت اسماب بن عبی بکر صدیق جو غارے شہر میں روٹی پہنچاتی تھی حضرت اشرا صدیقہ کی بڑی بہن ان کے شہر ہے حضرت زبیر بن عبام اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے جب دل کرتا ہے کہ فلانہ آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں فرمایا جب میرا کسی کے پاس سکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں بتے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عبام کے ساتھ ان کا ایک پروسی تھا اس پروسی کے ساتھ ان کی بیعض ہو گیا کہ جوہر تھا جو حضرت زبیر بن شہرہین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عبام کے کھیت میں جوہر تھا طلاب تھا پانی کا اس طلاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو تھا ان کی ملکیت پہلے حضرت زبیر بن عبام کے کھیت تھے اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا آپ نے فرمایا کہ تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے جب میرے کھیت پانی پی لیں گے سیر ہو جائیں گے تو میں کھون دوں گا تیری طرف آ جائے گا اس نے بیعض کی جگڑا کیا ایک تو اس کا مقدمہ نہ جائے جائے پھر وہ جگڑا لے کے آدھر رسول پہ گئے نبی قریب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے حضور خیال کرتے تھے حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی زندنہ کرا دیا کرتے جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا ایسا ہوتا ہے مروت کا مزارہ کرنے لوگ بگڑ جاتے ہیں آپ کے لئے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں سامنے والا لالت شروع کر دیتا وہ کہتا کل بھی دینا ہے اب پلے پرسوں بھی دینا ہے اب فلان دن بھی دینا ہے پیچھے پڑ جاتا ہے مروت کا لوگ غالب نے کہا تھا محبت کو ظالم اور نے عبادت دیا قرار انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا باقی سمجھ تو ہاری ہے نا عبد رات جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے ان کی رائے ان کا موقع درست ہے آپ نے اس شخص سے کہا حضرت زبیر سے فرمایا فرمایا جاتا جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تو نے پانی کا کیا کرنا ہے کھول دیا کر اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے ٹھیک ہے پہلے تو ہی پلا اپنے کھیتوں کو لیکن بعد میں کھول دیا کر دیا اس شخص نے فٹا فٹ ایک بات کی حضور کی نرمی کو دیکھا محبت کو دیکھا پیار کو دیکھا وفاشیاری کو دیکھا کہ حضور پہ جو بھی آتا ہے میٹھا ہی مولتا ہے جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں پتہ کیا کہا اس نے میں نے لگا زبیر آپ کی پپو کے بیٹے ہیں مہا زکر آپ کے پپی لاندھ ہیں میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی حضور نے زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے گے مجھے یوں لگا کہ زمین تھٹ جائے گا مجھے یوں لگا کہ ابھی سلزلے آئیں گے مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے گا حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے میں تیرے ساتھ مرپت کرتا ہوں اور تو کیا بولتا ہے فرمایا اگر دھرتی پہ میں حدر نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون اگر میں اصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا اس طرح کی بات کرتا تو جو حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے گا گیا حضور غلطی ہو گئی حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں معبوبہ تیری شان پہ ابھی جلال کے دارے بہ رہے تھے بہ رہے تھے جلال کے دریا اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنا کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا دیا فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں جب کوئی غلط بات کرتا ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم جھوڑ بولتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں بری پنچائت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دلہ ہوا ہے یہ خطاکاری نہیں سکتا اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائے دھوڑ بولتے ہیں غلط بلط حتیٰ کے ذاتیات پر اتر کر لوگ لزام تراشی کرتے ہیں نیچی زندگی پر لوگ اتراز کرتے ہیں نیچے اتر آتے ہیں گر کر بات کرتے ہیں اور میرے بھائی میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر اظہار ناراض بھی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے جو خلط جگہ پر مفتگو کرتا ہے اس پر جلال فرمایا محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں جو جلال کرتا ہے جو غلط بات کرتا ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں آپ نے بات کان کھول کے سنی اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات ایک معاملہ حدود اللہ کا اللہ کے معبوب نہ با اختیار ہے قرآن کہتا ہے محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں با اختیار ہیں اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمایا ایک سے ابی آئے بخاری میں موجود ہے نیاکہ عرض کی حضور روزر ٹوٹ گیا ہے رکھا تھا یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا ٹوٹ گیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا تین روزے کفارے میں راتھ اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے نبی پاکہ نے فرمایا جا ساٹھ مسکنوں کو کھانا کھلا اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا اب میرے پاس کوئی آتا دو باتیں پوٹتا دیسری میں کہتا ہے یار علی کوئی نہیں تو عجیب بات کر رہا ہے میں تو ناکے لو نشری کرتے ہیں نبی کریم سے یہ دیعالم علیہ السلام وَيُحَرِّمُوا عَلَيْهُمُ الْخَبَارِ حضور اگر چاہے تو کسی بری چیز کو حرام کر دے چاہے تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دے اللہ نے اختیار دیا کر لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا فرمایا چال اس طرح کا ساٹھ مسکنوں کو حضور نہیں کھلا سکتا فرمایا چال تین کو کھلا دے ان لگا حضور سمیر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرہ خجوروں کا آگیا حضور بائی اختیار ہے ٹوکرہ آیا خجوروں کا نبی کریم علیہ السلام نے فرما یہ خجوریں لے جا اور مدینہ میں جو غریب ہے اس کو دے دے تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ دا ہو جائے گا ان لگا یا رسول اللہ مدینہ میں سب سے گریب میں ہی ہوں تو حضور نے فرما روزہ تو نے توڑا ہے خجوریں میں دے دیتا ہوں یا گھرگا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا یہ میرے رسول پاک کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مصدد امام محمد بن نمبل میں موجود ہے ایک شخص نے کہا حضور میں میں دو نمازیں پڑھوں گا یا ایک روایت میں تین پڑھوں گا تو حضور نے فرما تو کلمہ پڑھ میں تجھے دو کی معافی دیتا ہوں وہ لگ بات ہے کہ بعد میں اس نے تحجد بھی پڑھی اشراق اور چاشت بھی پڑھی لیکن حضور با اختیار با اختیار ہے میرے نبی پاک رسول پاک با اختیار ہے با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا حدود اللہ کا معاملہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک عورت نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے با اختیار ہے چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت عسامہ بن زہد ہیں ایک آدھ کے عسامہ بن زہد کون ہے اتنے محبوب ہیں میرے نبی پاک کو کہ جب بقہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت میں بٹھایا اور عسامہ بن زہد کو گھوڑ میں بٹھایا جب مالک عنیمہ تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب میں عسامہ بن زہد کو پانچ سو دن آز زیادہ دیتے تھے لوگ کہتے ہیں کیوں دیتے ہو فرمایا اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے جس دن محبوب کا بسحال ہوا جناب عسامہ بن زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ قضاب کے خلاف لشکر کا سپاہ سالار بنا کے نبی پاک میں بیجا وہ سپاہ سالار تھی عضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ اس میں بطور سپاہ ہی شامل غلام کے بیٹے سی طرح پیار اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ ایک بندہ رہ گیا ہے وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے تو کچھ نو مسلم سے آباتیں وہ کہنے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی نات والے اسامہ بن زید آگئے میرے محبوب نے فرما یہ میرا غلام زیدہ ہے پیچھے رہ گیا جب تک یہ نہ آتا کاف لانا چلتا ایک طرف محبت کا یہ حال اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کے ایک بی بی نے چوری کر لیا مقدمہ دائر ہوا تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس کا ہاتھ کاتا جائے گا وہ لوگ حضرت عسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی بڑے دلائل دیئے بہت ساری باتیں سمجھائیں کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے درہا دین میں آ جائیں گے تھوڑے سے سمجھ جائیں گے پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں درہا انہیں آ لینے تو وہ سمجھ لینے تو وہ نبی کریم علیہ السلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعائت کر دیں درہا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی حضرت عسامہ بن زید تیار ہو گئے انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لٹایا نہیں کرتے حناب عسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آکے بیٹھا اور میں نے بیٹھا لے جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی سرکار نے روخ پھیرا کیسے آئے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ سب کریے گا صل اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی تو حضور نے فرمایا کرو یا رسول اللہ بات درہ مشکل ہے فرمایا تو کارٹس نہیں حضور وہ چھوٹی سی صفا رفت ہے وہ بات کرو اسامہ تیری بات کون لٹا تا ہے جناب عسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بی بی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے اگر اسے تھوڑی رہائت مل جائے تو اس کا کافلہ نیا نیا آیا ہے قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کی ہے حضور تھوڑی رہائت مل جائے تو جب وہ پختگی کے بعد ایسے آپ چاہیں گے میرے محبوب میں رخ پھیرا تو جناب عسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کافنے لگا بس غزب سے ان کے خدا بچائے فرماتے ہیں میں کافنے لگا نبی پاہ نے فرمایا عسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے بڑا عزیز ہے فرمی رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا جہاں التل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدے ہیں اس معاملے میں میں کسی شخص کی رہائت نہیں کرتا فرمایا تم سے پہلی قومیں تمہاری اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی امیلی جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیئے جاتے تھے اور میں خبر دا تم نے جودت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی عسامہ کہتے ہیں میں ہاپتا کامتا لرستا مسے سے چلا گیا صبح کی بات تھی جمعہ کا خدبہ شروع ہوا مدینہ والے محبوب منبر پہ بیٹھے جناب عسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کام رہا تھا میرے معبوب کے جملے حضور نے بات کہوں سے شروع کی فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جنابی سیدہ فاطمہ تہزارہ کے ساتھ ہے سب سے زیادہ پیام ان سے کرتے لیکنی دفعہ جناب فاطمہ تھی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا اور فرمایا فاطمہ تو بیدہ تو منی یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا ہے شاہد فرمائے فرمائے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اللہ کی حد کے معاملے میں سبارش کرتے ہیں فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کارٹ ڈالتا فاطمہ بنت محمد کو بھی صلاح ہوتی ویا لفظ کیا ہے معبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا محبت کچل ڈالتا لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا میں فاطمہ کے ساتھ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا اپنی محبت کو بولیے اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا اور اللہ کے دین کو میں دین کے معاملے میں کسی کی رہائت یا تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے ان کو کہہ دیا دین پہ عمل کرو تو ہی آئیں گے نہیں کہتے ہیں میں تینوں خواب بھی کسی رہتی تو میں نظر آیا سا بابا فریض صاحب تینوں یاد کر دیتا میری خواب بھی اس کو اس کو چڑھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شریع محبت میں کہتے ہیں مارا خیال رکھتا ہے انہیں اتنے کافی دین کا رکھے چاہے نہ رکھے میرے عزیز میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا یہاں یہاں لو کہتے ہیں میرا پتر نہیں ماندہ وہ کہتے ہیں سالی دادلہ آج گانا کرنا ہے نہیں دی منڈا نہیں ماندہ محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے نہ بولو لیکن بات تو سچی ہے نا بولے نہ بے شکاب ادراک لیکن بات تو سچی ہے جنہیں بولو بینے تو بے کھو گے نا انشاءاللہ باقی بھی عمر بے کھے سید انشاءاللہ بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاکی باق کی بات ماننی ہے کہ نبی پاکی بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاکی کہتے ہیں جو فلانے مانتا کیا مطلب ہے تیرا میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمائے عسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چونی کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا میں رب کا دین دیکھا میں حدود اللہ نافذ کرتا حدود اللہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نبی رحمت علیہ السلام اصل بات کیا تھی بڑی میند سے حضور نے دین سے جائے بڑی میند سے ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بے کے اینٹوں پہ گرتا تھا اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے حضور کا پسینہ گرتا تھا اور احد میں میرے رسول پاک نے جو اپنے خون کو اپنے آتھوں پہ رکھ لیا اور کہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا یہ مجھے جانتے نہیں انہیں ہدایت کا نور عطا فرما اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین شہچا سوارا اپنی اولاد کی قربانی دی جس کس مکان کو تو نے اپنے آج سے ٹائلیں لگائی ہو تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے تو تجھے پتہ نہیں میں نے پردیش کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تُو تور رہا ہے معمول نہیں سمجھتے وہ دین کی دھجیاں بکھیرنا جب تُو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینہ والی رسول کا دل دکھ جاتا ہے گویا حضور فرماتے کیا کر رہے ہو میں نے بڑی مشکل سے تمہیں دین دیا میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا تم نے ایک رہات میں اڑا کے رکھ دیا تم نے چند منٹوں میں تباہی لگا دی سارے دین کی ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دی اور میرے بھائی میرے حبیب کریم سید عالم نمہ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا سوارہ تھا خیال کریں گوھر کریں میرے معبوب کریم محبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے امتیوں سے نراض ہو جاتے حضرت عمر کی شان سے تو کوئی امکار نہیں نہ کر سکتا میرے معبوب نے خود فرمایا ہے فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے ایک قدیس کیوں بھی ہے فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالہ لگا رہے گا یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزر میں جائیں گے کیسے یہ تالہ لگا دے گا دوزر کو اتنا عظیم شخص نبی عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن نراض ہو گئے غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عطاب میں مجھ سے بھی نراض ہو گئے اور گرہ جو نگاہ سے ان کی وہ سمل نہیں سکتا حضرت عمر فرما دیکھ کئی مہینوں حضور کے ان جملوں کی اس نراضگی کی کسے میرے سینے میں اٹھتی رہیں اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہ عمر ہوا کیا تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا کہ تورات انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں تو میں کہیں سے تورات اٹھا لیا اور مسجد نبی میں میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی فرمانے لگے مدینہ کے معبول تشریف لائے حضور نے میری طرف دیکھا حضور تورات کو بھاپ گئے دیکھ گئے کہ تورات ہے نبی پاک نے فرمائے کیا پڑھ رہے ہو عرض کی حضور تورات پڑھ رہا ہوں تو فرماتے ہیں حضورت عمر یہ لفظ میرے موں سے نکلے تو میں نے حضور کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا بس غزب سے ان کے خدا بچا میں نے رنگ بدلتے دیکھا چہرہ یعنمہ پہ جلال دیکھا اور حضور نے پڑھا ہے عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں جو شریعت میں لے کے آیا وہ حکمل میں اکدہ پڑھئے اکنو من ملے اکدہ ہی ہو کہ مریے فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں کامل نہیں حضورت عمر کہتے یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا تو تو رات پڑھ رہا ہے اور پھر حضور نے اکلے لفظ ادا فرمایا فرمایا قسم مجی اللہ کی عزت کی اگر آج موسیٰ حیاتِ ظاہری میں ہوتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیاتِ ظاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی بارے بھی کرتے تم تو رات پڑھ رہے ہو تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند دے آپ لفظوں پہ غور کریں نا جب مشکات میں حضور آئے ہیں دیکھ سیادی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ قلیم اللہ ہے دوسرے کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ روح اللہ ہے تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ ہے حضور نے کیا فرمایا نا ذرا انداز دیکھئے نا ایک من یہ اکدر پھڑی ہے کہ اکدہ ہوں کہ مر یہ محبت میں شراکت داری کامل قبول ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کو کسی اور کا نام لے جائے یہ ممکن ہے کوئی نہیں مہینہ شیر محمد شڑکپوری رحمت اللہ تعالیٰ لے ریاکاری پہ بات کر رہے تھے دکھاوا نہ کرو دکھاوا نہ کرو کسی اور کو اللہ کی بادت میں شامل نہ کرو ان کا اکبرلی کہنا لگا مہینہ ترام سمجھ نہیں بھی لگ دی کہ رب کرین کو کیوں اتنا ناپساند ہے یاد کی اور حدیث کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی زیادہ ہی زیادہ ہی کمزور تھا زیادہ ہی سادہ تھا دیاتی تھا مہینہ صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کہنے لگا بڑا حصلہ ہوتا ہے بندوں کا بندے دو تین لوگوں کو بردار اللہ کیوں ریاکاری کیا مطلب مہینہ صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی سمجھانے کے لیے بلا مثالوں بلا تشبیح صرف سمجھانے کے لیے مہینہ صاحب فرمانے لگے آج گھر جانا اور اپنی بیوی سے کہنا تیرے سامنے کسی غیر کا نام دے اللہ نے کہا حضور اوہ دی میں زبان نہ کٹ دیا گا جو رہنا تو میرے کاری رہنا سنان ہے کہ تو آپ فرمانے لگے تیرہ تو حصلہ ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں صرف اس کا خاند ہے اور رابطہ تیرہ مالک ہے اللہ مالک ہے اس کے سامنے پر شراکت داری کریں میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسند دے ایک زیابی کہہ رہے ہیں حضرت عبراہیم خلیل اللہ ہے کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ زبیح اللہ حضرت عیسیٰ زبیح اللہ جس نے کہہ رہے ہیں موسیٰ قلیم اللہ جو تھے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ حضور آئے اور میں کیا کہہ رہے ہو آلہ و آلہ و آنہ حبیب اللہ وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں تم میری طرف دیکھو مجھے اللہ نے اپنا بابون بنایا ہے میں اللہ کا معامل ہوں تم دائم بائی اپنے بیٹھتے ہیں میری طرف دیکھو حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ عمر فاروق کو میں بھی پاک علیہ السلام نے فرما ہے عمر اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہر میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھتے ہیں تم دائم بائیں دیکھو کوئی بچا نہیں ہوگا سیاست دا جس نے کریسپس کا کیگ نہ کٹا ہوگا کوئی بچا نہیں ہوگا کسی نے کوئی غولی میں جا رہا ہے کوئی دیوالی میں جا رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے اب اور بھی کچھ لوگ جدید ہو گئے عرب کی زمین عرب کی زمین پر مندر بنانے کی جادت مل گئی یا جی سیانے ہو گئے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب منسوخ ہو گئے دین اب قیامت تک سکہ چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا اب قیامت تک ڈنکہ لگے گا تو یا رسول اللہ کے نارے کا ڈنکہ بجھے گا اب کسی اور کی بات چل سکتی اگر دنیا میں ابھی بابد ہوگی تو مسجد میں ہوگی ہونلسی ارسلا وسولہ ہو بالخدا و دین الحقیل یزیرا ہو علیت دین کل میں اب میرا دین غالب ہوگا یہ تمام دینوں پر چھا کر کے وقت گزارے گا مسلمان تھوڑے تھوڑے سیاسی مفاد کے لیے چھوٹے چھوٹے سیاسی عالی حضرت فاظر برین بھی فرماتے ہیں جو کفار و مشرقین کے اجتماعات میں جا کے بیٹھے گا صبح قیامت اللہ کی بارگاہ سے صدا دی جائے گی اور ترمیزی شریف میں حدیث ہے میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمانوں کے گھر رہیں گے مسلمانوں کے گھر پلیں گے مسلمانوں کے گھر مریں گے مسلمان جنازے پڑیں گے کفن کریں گے کفن دیے جائیں گے ان کے لیے بعد میں استعمال بھی منقد ہوں گے ان کے نام پر دعائیں بھی کریں گے جانے کیا کچھ ہوگا بعد میں ان کی برسیاں بھی منائی جائیں گی سمینار بھی ہوں گے لیکن جب قیامت کے دل کھڑے کیے جائیں گے تو عیسانی اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے عیسانی اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے پر ان کے دل احسانیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے انہیں ان کی تہذیب پسند تھی ان کے طور طریقے کو بناتے تھے من تشبہ قوم انفہ ہوا من ہم اور جو کسی قوم سے مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے میرے بھائی اپنی مٹی پہ چلنے کسلی کا سیکھ رو کسی کے سنگ مر مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے میرے رسول کریم علیہ السلام نے کسی غیر کا نام اپنے نام کے ساتھ پسند ہے کسی اور نبی کی توہین کو کفر قرار دیا سب نبی کو شانے میرے رسول نے عطا فرمائی کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرتا تو حضور کہتے ہیں انہیں اللہ کے رسول ہے خبردار اجازت نہیں لیکن اپنی امت کو اجازت نہیں دی کہ تو کسی اور کی تہذیب پہ چل تو کسی اور کے طریقے کو اپنا آج ہم یہ سمجھنے سے کاسر ہیں کہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں اپنی تہذیب اپنے طور طریقے چودہ اگست کو بڑا مشہور کالم نبیز ہمارے ملک کا اس کو بڑے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں اس نے کہا قوموں کا قوموں کا مذہب نہیں ہوتا ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا مذہب تو انشانوں کا ہوتا ہے ہر مذہب کے آدمی کو کھل کے چھٹی ہے وہ جو مرضی بولے جو مرضی کہے تو میں نے کہا جیب نادان ہو اگر قوموں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر تم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا تھا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا اپنے مذہب تھا تو سات لفظ اسلام آیا نا میرے نبی پاک علیہ السلام نے ملک کا مذہب رکھا تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے اس کے اندر کافر یہودی یہ ساری سیدھ کو داخلے کی اجازت میں نبی پاک سے زیادہ گہروں کا خیال رکھنے والا کون تھا لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی تہذیب کو ان کے تمدن کو ان کے طریقوں کو ان کے طرز حیات کو مسلمانوں کا پنانا پسند نہیں فرمایا نبی پاک علیہ السلام جلال فرماتے تھے حضور ناہی ہوتے تھے برکو شمس اب آخری حدیث سولیں اور بات ختم کرنے کی طرف آؤں میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک سیابی نے ایک بل تھی چیروپیوں کی اس کو آگ لگا دی تو حضور نے فرمایا آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی سزائیں نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو اس میں بھی آئیمہ کا اختلاف ہے ایسی سزائیں نہیں ہیں جن میں کسی کو جلایا جائے جلایا جائے کسی باقی سزائیں تو ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلانے کی سزا صرف اللہ دے گا صرف اللہ حضور اس سے منع فرماتے تھے جان رہے ہیں آپ لو وجو ہے میری بات پر لیکن نبی پاک کی نرازگی دیکھیں حضور کا جلال دیکھیں غزب سے ان کے خدا بچائے حضور کا جلال دیکھیں میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں شاہ کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے میرا دل کرتا ہے یہ بخاری مسلم کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینہ کے جوانوں کو ساتھ لے لوں لکڑیاں کٹھی کرلوں اور فرمایا جو لوگ عشاہ کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آب لگا دوں جل جائے گے پرباد ہو اتنی نرازگی اتنی نرازگی حضرت ابو حریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے فرماتے تھے اتنا سخت ہو کم حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر تباہ ہو جائے جل جائے وہ لوگ جل جائے وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاہ کی نماز پڑھنے مسجد میں میں جلا دوں تُو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں تُو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں جس سے رسول پاک کی نراز ہے جس سے نبی پاک کی نراز ہے اور حضور فرماتے ہیں فلان دل برباد ہو جائے تو آباد کیسے ہو سکتا ہے خدا نے ان کی زباں کو اختیار دیا جو نکلی مو سے ان کے وہ بات ہوئے کہ رہی میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرما دل چاہتا ہے جلا دوں اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا دالتا وہ گھر جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں